مولانا برکتی مولانا برکتی کا بیان یہی نہیں رکا انہوں نے دیش میں جہاد چھڑنے کی کھلی دھمکی دے دی ساتھی پاکستان کے ساتھ جانے کا بھی اعلان کر دیا ممتہ بینرجی کے بہت نزدیکی ہیں یہ ممتہ کے لیے انہوں نے اب شبد بھی کہتے سوال یہ ہے کہ کھلے ہم دیش کے قانون کو نام ماننے کی بات کہنے والے مولانا برکتی کی گرفتاری ہوگی کیا دیش کے پردھرمنتری کو دھمکی دینے والے مولانا برکتی سلاکھوں کے پیچھے جائیں گے کیا جہاد چھڑنے کا اعلان کر دے والے برکتی پر قانونی کاروائی کیا ہوگی آپ کو برکتی کی دھمکی چیلنج توہین اور مزاک اڑانے والا بیان سناتے ہیں سوال یہ ہے کہ ایسے بیان پر اب تک قانونی کاروائی کیوں نہیں ہوئی اگر ہندو راشتر ہونے کے معنی کہ اگر اس نمازیں بن ہوئی ہیں آدان بن ہوئی قرآن بن ہوا شریعت پر ختم کیا گیا دن جہاد will be start تو کیا ہندو راشتر کا یہ مطلب ہے کہ نماز کو بن جاتا ہے گا بکاؤز اس کی وجہ ہے ان اکاؤن کہ اگر آپ ہندو راشتر کیوں بنائیں گے پہلا سوال تو یہ کیوں نہیں یہ مسلم راشتر بنے کیوں نہیں پچیس تیس کلوں مسلمانیں ہم کو پاکستان دیا جائیں ہمیں پاکستان دیا جائیں ہم پاکستان کے لئے لڑیں گے نہیں نہیں یہ اس کو اگر آپ واضح کرنے تب کیا ہوگا جہاد will be called if ہندیا becomes ہندو نیشن یہ اس statement کیا ہے وہی تم میں بتا رہا ہوں کہ اگر ہندو نیشن کے معنی یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے اس کو مکمل بنا دیا ہندو راشتر اور آپ نے کہا اب یہاں کچھ نہیں چلے گا جیسے گائے کا گوش نہیں چل رہی ہے اب یہاں نماز نہیں چلے گی اب یہاں آدان آپ اتاریے آپ یہاں قرآن کو ختم کیجئے تو پھر اور کیا کریں گے آپ کو تو چھوڑیں گے نہیں ہم اب ہم کو نہیں چھوڑیے گا اور ہم موڈی کو بھی نہیں چھوڑیں گے جہاد میں تو خلاص کر دیا جاگا کوئی کہانی نہیں ہے تو تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان میں کیا ہو رہا ہے اور دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور جہاد تو ہم لوگ کر ہی رہے ہیں یہ تو سینٹر کا رول ہے سینٹر کا رول کوئی استعمال نہیں کریں گے ایسا کریں گے یہ بیکار کوئی بات ہے اور ہم کو اس کا جواب بھی نہیں دینا ہے ابھی پلین کی لالبتی جلدی یہ بند کر دی جائے ہم ایک دم اپنے آپ کو بہار سمجھتے ہیں ہم اندوستان کے غلط قانون کو نہیں مانیں گے صحیح قانون کو مانتے ہیں ہم سب دیکھ چکے ہیں دنیا میں ابھی نیا نیا چوچلا اس کو بولتے ہیں چوچلا کہ ہم ابھی آ گئے لالبتی کا جو استعمال ہے اس کو بنا کیا ہے کھائے بھئی اس سے کیا تکلیف ہو رہی ہے لال خون بہائی ہے لال خون بہائی ہے ٹھیک ہے تب اس کو استعمال کرتے رہے ارے بھئی کون کر رہا سبھی تو کر رہا ہے بندر جی بھی جو پسٹے منگال کی مکہ منتری ہے اور وہ تو کچھ نہیں کرتی وہ موڑی اور یہ کھاتی ہے میری بات سنیے 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 ممتہ بندر جی جوانی میں سب کھائی ہیں سب سے مراد سمجھا تمہارے ٹی وی پہ بول رہے ہیں جھوٹ جات نہیں ہے ماشاءاللہ خسی کا بریانی بھی کھائی ہے باقی سب اب بیچاری نہیں کھا پا رہی ہے ابھی وہ کھا رہی ہیں سوشا موڑی تو ہم بھی سوشا موڑی کھائیں وہ بولی لالبتی نہیں لگے گی میرے اس میں سب برکتی صاحب لگا لیں اب کون بولے میں بیٹیج گورنمنٹ کے آرڈر سے لگا رہا ہوں ہمارا جس وقت یہ پہلا وائسرا یہاں آیا اسی وقت میرے پر دادا کو اور میرے والد تو تھے نا ساٹھ سال یہاں ان کو بیٹیج گورنمنٹ نے یہ عزت دی تھی آپ لوگ تو ابھی سب بھول گئے شاہی امام کیا ابھی دخلی دانسر کہاں ہے لا دانسر لیکن ابھی بیٹیج رول نہیں ہے ابھی کے گورنمنٹ کے حساب کے رول سے یہ ہائی کورٹ کس کا ہے انڈیا گورنمنٹ کا ہے ہاں ہے نہیں نہیں اس کو توڑ دینا چاہیے کیوں تو بیٹیج گورنمنٹ نے بنایا ہم نے تو نہیں بنا ابھی تک ہم اپنا بنانا چاہتے ہیں کس چیز کا انتظار ہے سوال یہ ہے مولانا برکتی کی گرفتاری کب ہوگی دیش کے قانون کو سیدھے طور پر چنوٹی دے رہے ہیں مولانا برکتی جہاد کی بات کہہ رہے ہیں سیدھے کہہ رہے ہیں پچیس کروڑ مسلمان ہے پاکستان کے ساتھ مل جائیں گے کسی کو چھوڑیں گے نہیں آپ دیکھئے گا ہم اس دیش میں کرتے کیا ہیں ہم افغانستان میں کیا کر رہے ہیں اور اس دیش میں کسی کو جینے نہیں دیں گے لیکن اب بھی کھلے آم وہ گھوم رہے ہیں پی ایم موڈی کو وہ دھمکی دے رہے ہیں کہ موڈی کو ختم کر دیں گے ہم یہی پوچھ رہے ہیں اب مولانا برکتی کانون سے اوپر ہوگی ان کی گرفتاری کب وہ کہہ رہے ہیں میں کانون کو مانتا ہی نہیں ہوں ممتاب انرجی کے لیے اب شب دونوں نے کہے اب ایکشن کیا ممتاب انرجی لیں گی جسے مولانا کو ممتاب انرجی نے پالا یعنی کی بہت قریبی انہیں دیا اب وہی مولانا ممتا کو ہی کاٹ رہے ہیں بریٹش کانون ماننے کی بات کرنے والوں پر کانونی کاروائی کب ہوگی ممتاب انرجی کے لیے بھی اب شبت کہے ان کے لیے بھی ایسے شبدوں کا استعمال کیا جو کسی محلہ کے لیے شعبہ نہیں دیتا ممتاب انرجی نے کئی موقعوں پر مولانا برکتی کا سمرتن کیا سوال یہ اٹھتا ہے کہ جس ممتاب انرجی نے مولانا برکتی کو سمرتن کیا اس نے انہیں کو اب ٹس لی آئے